اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ہمارے اکثر دھان کے کاشکار یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر ہم لیٹ ہو جائیں اور دھان کی پنیری کی عمر چالیس دن سے بھی بڑھ جائے تو اس کا کیا حال ہے کہ ہماری پیداوار متاثر نہ ہو اسی طرح اگر پنیری کی عمر پچیس دن ہو تیس دن ہو تو فیس اور آخ کتنے پودے لگانے چاہیے اور اگر عمر بڑھ جائے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ اس کی شگوفہ سازی کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے تلرینگ کپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو کیا پودوں کی تعداد بڑھانے سے بے شک پنیری ساٹھ دن کی بھی ہو ہم منتقل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات اگر تو قدو کے ذریعے سے پنیری کاشت کی گئی ہو تو یہ عموماً پچیس سے تیس دن میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتی ہے جبکہ جو خوشک طریقے سے کاشت کی جاتی ہے یہ اس سے کچھ دن زیادہ لے جاتی ہے اب جب آپ نے پنیری کھیت میں منتقل کرنی ہے تو فیس اور آخ کودوں کی تعداد کتنی ہو یہ آپ نے اس کی عمر کے مطابق نوٹ کرنی ہے یعنی اگر تو پنیری کی عمر ہے پچیس سے تیس دن تو آپ نے فیس اور آخ دو پودے ہی لگانے ہیں اور اگر تیس سے بڑھ کر پیتیس دن ہو جاتی ہے تو بھی آپ نے فیس اور آخ دو پودے ہی لگانے ہیں اور یہاں تک کہ اگر آپ نے خوشک طریقے سے پنیری کاشت کی تھی تو چالیس دن کی پنیری ہے تب بھی آپ نے فیس اور آخ دو پودے ہی لگانے ہیں اب میری بات ذرا غور سے سن لیں ایک دفعہ پھر کہ اگر تو آپ نے قدو کے طریقے سے پنیری کاشت کی ہے پھر تو پچیس سے تیس دن میں منتقل کر دینی چاہیے اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی تو آپ کو جانی اگر اس کی عمر ہو جاتی ہے پینتیس سے چالیس دن تو پھر آپ کو تین پودے لگانے پڑھیں گے ایک سوراہ کے اندر جبکہ وہی پنیری اگر آپ نے خوشک طریقے سے کاشت کی ہوئی ہے تو پھر وہ ذرا دیر سے جا کے اس قابل ہوتی ہے کہ اسے منتقل کیا جائے تو خوشک طریقے سے کاشت کی کہ پنیری بے شک چالیس دن کی بھی ہو تو آپ نے دو پودے ہی فیس اور آخ لگانے ہے اگر چالیس دن سے زیادہ بڑھ جائے پنیری کی عمر تو پھر آپ نے ہر صورت میں تین پودے ہی لگانے ہے پچاس دن سے بڑی عمر کی پنیری کسی صورت آپ نے کاشت نہیں کرنی اب یہ جو آپ نے پودے لگانے ہیں اس طریقے سے لگانے ہے کہ ایک سوراہ میں دو پودے ہیں یا تین لیکن اسی ہزار سوراہ ہونے چاہیے فی اکڑ اب یہ کیسے پورے ہوں گے یہ میں آپ کو کلپریشن کر کے ساتھ میں سکرین شارٹ بھی دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ پودے سے پودے کا فاصلہ یعنی سوراہ سے سوراہ کا فاصلہ نو انچ رکھتے ہیں بے شک وہ کتار ہو یا پودے سے پودے کا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اسی ہزار ہلز اسی ہزار سوراہ ایک اکڑ میں پورے ہو جاتے ہیں اب تھوڑا سم اس کے جو پیداوار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایک ریسارچ کا ڈیٹا ہے ایک ٹیبل ہے اس کو انیلائز کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں مثلا یہاں پر آپ دیکھیں ایک طرف دی گئی ہے فی سوراہ پودوں کی تداد اور دوسری طرف دی گئی ہے پنیری کی عمر دنوں میں تیس دن چالیس دن پچاس دن اور ساٹھ دن جبکہ اس کے نیچے پیداوار دی گئی ہے منوں میں فی اکڑ کی تو آپ یہاں پر دیکھیں جب پنیری کی عمر ہے تیس دن اور ایک سوراہ میں ایک پودہ لگایا گیا تو پیداوار آئی اٹھاون من جبکہ دو پودے لگائے گئے تو پیداوار آئی انسٹھ من اور جب تین پودے لگائے گئے تو پیداوار تھوڑا کم ہو گئی چھپن من اس کی وجہ کہ اگر پنیری پچیس دن کی ہے تیس دن کی ہے تو ایک پودہ لگا کر بھی ہم وہی پیداوار لے سکتے ہیں اور دو لگا کر بھی وہی آتی ہے ایک آدھے من کا فرق پڑتا ہے کیونکہ جو پنیری چھوٹی عمر کی ہوتی ہے اس کی شغوفہ سازی کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے پنیری کی عمر بڑھتی جاتی ہے شغوفہ سازی کی صلاحیت چلرنگ کی کپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے مگر ہم دو پودے ہی فیس اور آخر سجیسٹ کرتے ہیں تجویز کرتے ہیں وہ اس لیے کہ جو ایک پودے والا کام ہے یہ اکثر کاشکار پورا نہیں کر پائیں گے اور ان میں اگر پودے مر گئے ناغے پورے نہیں ہوں گے تو پودوں کی تعداد کم رہ جائے گی جس سے کیا ہوگا پیداوار بری طرح متاثر ہوگی تو ہم ایک والے لیول پر تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے اس کے بعد جہاں پر تیس دن کی پنیری تھی اور تین پودے لگائے تو پیداوار کام ہوگی اس سے کیا ہوا کہ جب پنیری کی عمر کم ہے اور آپ نے پودے بھی زیادہ لگا دیئے تو کیونکہ کام عمر کی پنیری کی ٹیلرنگ کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو جب تین پودے ایک سراغ میں ہوں گے تو ٹیلرز بہت زیادہ ہو جائیں گے جب فصل ضرورت سے زیادہ پودےوں فصل کے اندر تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جس سے الٹیمیٹلی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہاں سے ایک پوائنٹ ہم نے نکال لیا کہ اگر آپ کی پنیری کی عمر پچیس سے تیس دن ہے تو آپ ایک سراغ میں دو پودے ہی لگائیں اس سے اگلا چالیس دن کی پنیری پر آجائیں یہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر ایک سراغ میں دو پودے لگائے تو پیداوار آئی ستاون مند جہاں پر ایک سراغ میں تین پودے لگائے تو پیداوار آئی چھپن مند یعنی چالیس دن کی پنیری میں بھی بے شک دو پودے لگائے یا تین پودے لگائے پیداوار پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہاں جو ایک آدھ من کا فرق ہے اس سے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی پنیری کی عمر چالیس دن بھی ہو تو بھی آپ کو دو پودے ہی فی سراغ لگانے چاہیے اب اسے آگئے جہاں پر عمر دی گئی ہے پچاس دن تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک پودہ لگایا تو پیداوار انچاس مند دو پودے لگائے فی سراغ تو پیداوار پچاس مند اور جب تین پودے لگائے تو پیداوار پچپن مند یہ دیکھیں آپ انسٹھ مند اور پچپن مند ان کو میں نے سرکل کیا ہوا ہے کس لیے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کی پنیری کی عمر چالیس دن سے زیادہ ہے تو ترجیح یہاں تین پودے فی سراغ لگائیں کہ انچاس پچاس سے یک دم جمپ کر کے جب آپ نے تین پودے فی سراغ لگائے تو پیداوار پانچ مند بڑھ گئی اور جب کہ اگر پنیری کی عمر تیس دن ہے تو یہاں پر دو پودے فی سراغ لگائیں پیداوار انسٹھ مند فی اکڑ ہے یہ دو پیک پوائنٹ ہیں اس ٹیبل کے اندر جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر پچی سے تیس دن کی پنیری ہے تو ایک پودہ بھی لگا سکتے ہیں تیس سے چالیس دن کی پنیری ہے تو دو پودے فی سراغ لگا سکتے ہیں اور اگر اکتالیس سے پچاس دن کی پنیری ہے تو تین پودے فی سراغ لگانے چاہیں لیکن اس میں جو ایک پودے والی بات ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس میں رسک زیادہ ہوتے ہیں پودوں کے مرنے کے اور پودوں کی قداد پوری نہ ہونے کے لہٰذا ہم آخر میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چالیس دن تک کی عمر کی پنیری پچی سے لے کر چالیس دن تک آپ دو پودے فی سراغ لگا کے برپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں جبکہ جیسے ہی چالیس دن سے اوپر جائے گی تو پچاس دن تک آپ کو فی سراغ تین پودے لگانے ہوں گے اور اس سے پچاس دن سے اوپر والی میں ریکمنڈ ہی نہیں کرتا اچھا باپ دیں گے کہ ہم نے اگیتی کاشت کر لی بروقت کاشت کی یا پچھتی کی تو پھر کیا کریں گے اس میں بھی آپ نے یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر تو آپ نے دھان کی فصل بروقت کاشت کی ہے تو اسی ٹیبل کے مطابق پودوں کی تداد کا فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ کی پنیری کی عمر پچی سے تیس دن ہے مگر آپ دس دن لیٹ ہو چکے ہیں تو صاف ظاہر ہے اتنا ٹیرنگ کا ٹائم نہیں ملے گا تب بھی آپ نے فی سراخ ایک تداد بڑھا دینی ہے یعنی تین پودے کر دینے ہے ایک سراخ کے اندر تاکہ نمبر آف ٹیلرز ایک اکڑ کے اندر پورے کر کے آپ بھرپور پیداوار آسل کر سکیں بھرپور پیداوار آسل کر سکیں